عزیز طلبہ آپ بہت دور سے یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت کٹھن حالات میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور وہ تمام والدین جن کی بہت زیادہ تعریف کی جانے چاہیے جن کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ وہ بہت مشکلات اٹھا کے معاشی طور پر بدحال معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو بہتر مستقل دلانے اور انہیں بہتر انسان پیدا کرنے کے لیے جو مشکلات اٹھاتے ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قوم کے نونحال تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں اور اس صورتحال کو سرحتے ہوئے میں مزید انفسائز کروں گا کہ آپ اپنے تعلیمی معاملات کو آگے بڑھائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تعلیم ڈسٹراب ہو آپ اپنے تعلیم مکمل نہ کر سکتے ہو کیونکہ ایڈوکیشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے زندگی کے اندر ایڈوکیشن کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے اب کونٹیٹی ایڈوکیشن کا جہاں تک سوال ہے یہ تو تقریباً گلگٹ پلدستان میں بہت بہتر رہا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کلکل پلدستان کے اندر ہے اور جمن کشمیر کے کھیتے میں بھی اچھی خاصی ایڈوکیشن کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہے لیکن ہمیں اب کونٹی ایڈوکیشن کے طرف جانا ہوگا کونٹی ایڈوکیشن کے طرف ہم اگر نہیں جائیں گے تو اس ایڈوکیشن کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا ہمیں اس ایڈوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جنرل زیادہ صاحب نے اپنے دور میں لیٹرسی ریٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جس کو سورے فاتحہ اور سورے اخلاص آتا ہے وہ بھی ایڈوکیشن ہے تو اس طرح اس کو سیونٹی پرسن پتنے کہاں تک لے کے گئے تھے لیکن ورڈ وائٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا نساب تعلیم پڑا لکھا آدمی حقیقی معلومیں ایڈوکیشن نہیں ہے اس ایڈوکیشن کے اندر ایسا کچھ نہیں رکھا ہے کہ جس سے ایک بہتر معقول پیدا ہو جس سے ایک بہتر انسان پیدا ہو جس کے اندر سوچ سمجھ کی گنجائش پیدا ہو جو آگے ایک مصبت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے یہ سو فیسا ناکست تعلیم ہے جو کی بکسمتی سے ہمیں میعصر ہے لیکن یہ ہمارے والدین کا اور ہمارے بچوں کا بہت بڑا کمال ہے کہ ایسی سیچویشن کے اندر بھی وہ اس ناکست تعلیم کو بھی آگے بڑھانے میں اس کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ہمیں ایڈوکیشن کو تقریب کرنا ہوگا ہمیں کوالیٹی کی طرف جانا ہوگا اگر ہم کوالیٹی ایڈوکیشن کے طرف نہیں جائیں گے تو ہم دنیا کا مقابلہ بلکل بھی نہیں کر سکتے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں نفرت کرتا ہوں ویسٹ کے ان تمام کو بوسے جن کی سازشوں اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے آج ہم گلام ہیں آج ہم دنگ دست ہیں آج ہم معاشی طور پر بدحال ہیں آج سماجی طور پر ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں آج ہم پھر بات ہیں لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ انگریز انسان ہے تو ہم تو بندر کی ترکی آفتہ شاکل ہے اگر ہم انسان ہیں تو وہ کوئی سپر جسد ہے اس لیے کہ ان میں کوالیٹی کچھ اور ہے ان کے ڈی ای نی وائس بھی ان کے معاملات کچھ اور ہیں وہ چھے سو سال پہلے دریائے ٹیمز میں ایسی سیچوئیشن پیدا کی ہے اب میں آپ کا متھے کھانا نہیں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات میں جا کر کہ چھے سو سال ہزار سال پہلے لندن سے ایکس فورٹ تک جو ہے کشتی اُلٹا چلا جاتا ہے مطلب گلگت سے پھنڈر کی طرف چلا جاتا ہے لیکن ہم اپنے گدے کے اوپر ہمارے ابو اجدار جو لوگ جو بوجھ ڈالتے تھے اس کے اوپر لگڑی کا جو بنا ہوا وہ آلہ ہوتا تھا وہ بھی اتنا ناکیس اور گلت بناتے تھے کہ بہت سے گدے معذور تھے چونکہ ان کا یہ بازو جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہوتا تھا تو ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہوتا اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک quality education کے حامل ہے اور ہم ایک ناکیس تاجم کے حامل ہیں اور یہ باتیں کریں تو کوئی کہتا ہے دین کے خلاف کوئی کہتا ہے یہ مشرقیت کے خلاف کوئی کہتا ہے یہ ملک کے خلاف ہے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے یہ خلاف ہے ان گوروں کے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری طرح کی education اور ہماری طرح کی quality ان میں پیدا ہو یہ مذہب میں اُلچے رہے یہ لڑتے جگڑتے رہے ان میں انتہا پسندی پیدا ہو ان میں گراوٹ پیدا ہو ان میں امانداری پیدا نہ ہو ان میں صفائی پسندی پیدا نہ ہو اور یہ ہمیشہ اس طرح کے ناکیس تحت حال کا شکار رہے تاکہ ہم اپنا شکار یہاں کرتے رہے یہ ہمارے گلام رہے یہ ایکچولی اسلام اور پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے خلاف جاتی ہے یہ بار اس لئے ان کے آلے کار جو یہاں ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں ایجنٹ کے دور پر جو ہمارے پاس بڑے ادارے ہم سمجھتے ہیں وہ practically ان کے ایجنسیز ہیں تو وہ ہمیں اس طرح دواتے ہیں کہ ہم نسل در نسل ان لوگوں کے غلام رہے ہیں یہ ہمارے سال ایک سازش ہے تو میرے بھائیو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں گا کہ آج کل بڑی بات چلتی ہے آزادی کی کشمیری اپنی آزادی کی بات کرتا ہے اب تو پاکستان بھی اپنی آزادی کی بات کرنے لگا مران خان صاحب کی وجہ سے بڑی خوش آئینا ہے بہت خوش آئینا ہے جب پاکستان میں پارٹیاں بنتی تھی پس پارٹی پروٹو صاحب کی پارٹی آگے چل کر محمد علی جنہ کی پارٹی کو دوبارہ نون لیگ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بناتے تھے میں بالکل یم اسٹوڈن تھا اس وقت بھی ہم مجھ کہتے تھے آپ پاکستان لیبر کوئی پارٹی کی میں کیوں نہیں جاتے یا کیوں نہیں بناتے تمہیں کہتا تھا پاکستان کے اندر اگر کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو وہ تحریک آزادی پاکستان بنانا چاہتے آپ کہیں گے کیوں تو سنتائلیس میں سنتائلیس میں پاور پرانسفر ہوا ہے سرندر نہیں ہوا ہے یہ اچھی طرح سب کو یقین ہوا ہے کہ سنتائلیس میں پاور پرانسفر ہوا ہے ٹرانسفر کا مطلب آپ دیکھتے ہیں اب سرون کو عمومن ٹرانسفر کیا جاتا ہے ہمارے زلے میں ٹی سی تب ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اس میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے زلے کے اندر کوئی بہت نہیں کوئی بات آتی ہے پاور سرندر کوئی دوسری چیز ہے جس کو آزادی کہا جاتا ہے انگریز میں یہاں پاور پرانسفر کیا ہے سرندر نہیں کیا ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے میں لمبہ نہیں جاؤں گا میں اپنی بھی گفتبو ہے اور بہت سارے لوگ بھی کرتے ہوں گے جو باہر سے ایک ٹکر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ گلتیاں چھوڑ کے جاتا ہے چور اور مجرم جو ہے وہ اپنے جو ہے آسا چھوڑ کے جاتا ہے علامتیں چھوڑ کے جاتا ہے ایک علامت کو دیکھیں نا جی پاکستان ایک آزاد ملک بن رہا ہے مذہب کے نام پر ایک مذہبی ملک بن رہا ہے اور اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے ایک سیکلر آدمی کو قائد عظم محمد علی جنا ہندوستان بن رہا ہے ایک سیکلر ملک اور اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے گانڈی جی کو جو کیوں مذہبی آدمی آدمی تو اُلٹا تو ہو گیا نا بات نہ گانڈی سے ہندوستان چل رہا ہے نہ جنا سے پاکستان چل رہا ہے اور ان کے وفات کے بعد جنا سے جنا کا پاکستان چھنا گیا اور گانڈی سے اب ہندوستان کا گانڈی کا ہندوستان چھنا جا رہا ہے اب آئے گا تو ہو سکتا ہے نوڑ سے بھی وہ خارق کرے نوڑ کے اوپر جو بھٹو ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جنمن نہیں ہیں یہ لوگوں کی جلجیت اور محنت سے حاصل کی گئی آزادیاں نہیں ہیں یہ سامراج کی طرف سے لاغو کی گئی آزادیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر آزادی کی جنگ لڑنی پڑی جہاں تبا نہ پڑا یہ اس لیے ضبرے ہو تو خیر ہم اس زمرے میں نہیں آئے ہیں یہ مسائل انڈیا اور پاکستان کے یہ گلگت بلتستان کے نہیں ہیں اب آئے کہ گلگت بلتستان کیا ہے گلگت بلتستان اب آپ کو تاریخ پڑھائیں گے تو 1947 سے پڑھائیں گے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ 1947 میں ڈوگرے نے زبردستی قبضے کیا تھا گلگت پر ہم نے کنھاڑی سے ڈھنڈے سے پتھون سے مار پڑا کر تشتری میں اللہ کو پاکستان بنا لیا یہ ہمارا جو ہے وہ ہسٹری اور اس کے بعد کیا آپ کو ہسٹری پڑھائی جائے اور یہ باتیں کیجتی ہیں گلگت کوئی یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈوگرے نے قبضے کیا تھا بس اس وقتے ہی کوئی گلگت تھا نہ اس سے پہلے کوئی گلگت تھا نہ اس کے پیچھے کوئی گلگت تھا یہ گلگت بلتستان پاکستان بنا تو اس وقتے کوئی گلگت بلتستان اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں تھا یا یہ کشمیر کا حصہ تھا تو یہ گلگت بلتستان تھا اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں تھا ایسا ہمیں یہ ہے گلگت بلتستان بھی اس وقت سے آباد ہے جس وقت سے دنیا کی تمام بڑی تحصیبیں آباد رہی ہے اس کا تقابلی جائزہ آپ بابل اور نینوہ سے لے اس کا تقابلی جائزہ آپ نیل کے جو سیولائزیشن سے لے اس کا تقابلی جائزہ آپ انڈس سیولائزیشن سے لے اس کو گنگا و جغنہ کی سیولائزیشن سے لے دو دیل و فراد سے لے چاہیے دنیا کی کسی بھی علاقے سے لے تو آپ کو گلگت بلتستان اس وقت سے آپ کو ملے یہ بات بھی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں زمانہ قدیم سے ہم کوئی انپڑ پھرزور لوگ چلے آ رہے ہیں یہ گڑ بڑ بیچ میں ہوا یہ گڑ بڑ بیچ میں ہوا ہے اگر گلگت بلتستان کی پاسٹ ہسٹری میں جائن اور ہم بہت سیتہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جائن تھے دور چاہلیت تھی ہم نے نور لایا اسلام جو ہے کنورٹ کر کے اب اسلام آنے کے بعد نئی روشنی کو بھی ملا کے نئی روشنی کے سکول اور تعلیم بالگاں کے سکولوں کو بھی ملا کے اب تک پچاس پیسٹ لیٹریسی ریڈ نہیں ہے لیکن چار ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے گلگت بلتستان سے کتابیں ملتی ہیں اور وہ کتابیں دور چاہلیت کے لوگوں کی ہیں اور ہم نورانی لوگ ان کتابوں کو لاکر ایک کروٹ میں بیجتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے یہ اس میں کیا لکھا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں کہ وہ کتنے پڑے لکھے لوگ ہوں گے جو نہ پورا بسین کے اندر یا بدا کے نیچے آج سے دو سے تین ہزار سال پہلے جو ہے وہاں علم روشنی تھی وہاں آپ پہاڑوں کے اوپر دیکھتے ہیں کاروین کر کے انہوں نے لکھا تعلیم لکھئے وہ ہماری زبان میں نہیں عربی میں نہیں ہے فارسی میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے وہ سنسکرپ میں ہیں وہ تیبتین میں ہیں وہ کسی اور مسئلہ وہ اس میں ہیں لیکن ایڈکیشن اس کے اندر پوری جو ہے صلاحیت ہے ایک سویلائزیشن ہے دیکھیں ہم ان کے بچے ہیں ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی ماضی پر اور ماضی پر کیسے فخر کرے ماضی پر سوچنے ہی نہیں دیا گیا پہلی بات تو ہماری اپنے معاملات تھے کہ ہم ہنٹو موت گریب لوگ جو بارہ مہینے اپنے لئے کھورا چلانے کر سکتے تھے تو کس کو بات دادہ پڑ دادہ کی تاریخ پڑھنے کے نام بھی یاد نہیں اس گروفت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ہزار سال پہلے جب گلگل میں ایک بازابطہ دیاست ہوا کرتی تھی اور وہ ہماری تستیاب تاریخ کا پہلا چرٹر اس سے پہلی بھی ہماری تاریخ موجود ہے اور وہ پرشاہ برزا برزا از ایک کنٹری ایم بیٹوین ٹیبیت اور پرشاہ یہ ٹیبت کے زبان میڈیشنڈی کے اندر لکھا ہوا ہے آپ گوگل کر کے چک اور اس زمانے میں ہمارا ابا عجزاد کی زبان پرشاہ کی تھی پورے گلگت کے حدود اربع کے اندر برشاہ کا وجود تھا اور اس کا ہکوارٹر جو ہے وہ گلگت خود تھا اب برشاہ کہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں عموماً اچھے خاصے برشاہ لوگ کہتے ہیں کوئی ہنزہ والوں کی حکمت تھے یہ ہنزہ ہنزہ کا نام ہی برشاہ کے زمانے میں ہنزہ نہیں تھا نگیر کا نام سرے گن جیسے سرگن کہتے ہیں سرگن نہیں بلکہ سرے گن ہے سرے گن لے گوئے اور اس کے ساتھ برے گن بارگو بن جائے برے مصور سترہ پھر وہ ایک لنگی چوڑی کہانی ہے کہ برشاہ کتنا بڑا اور کتنا وہ تھا خود گنزہ کا نام یہ تو چائنیس لفظ ہے نگر یہ ہندی میں ہے سنسکرس میں ہے تو وہ ایک تاریخ ہماری تھی اور اس کے بعد جب انڈو ایری سی یہاں پر آئے تو دردستان ایک تحصیف رہی ہماری جب تیبت سے لوگ یہاں آئے دردستان اور گلگیت کے درمیان کو ملا کے ہماری حکومت بنی تو ایک خوبصورت اور ایک خوشحال مملکت رہی بللورستان پانچوی سدی اسوی سے آنٹھوی سدی اسوی تک پلولا شاہی کی حکومت رہی اور اس دوران ہمارا بلک بہت زیادہ ترکی آفتہ بھی تھا خوشحال بھی تھا بہتر بھی تھا اور ہماری پہچان جاتی ہمیں اپنی تاریخ کے ان ترس کے بارے میں پڑھنا چاہئے آپ سٹوڈی ہیں اس لیے میں آپ کو امفیسائز کرتا ہوں میں زور دیتا ہوں یہ باتے میں اس لیے کرتا آپ کا دماغ کھانے کیلئے نہیں کرتا اور پھر جب بللورستان ٹور کیا ہم منتشر ہوئے اور چھوٹی چھوٹی جمہو کے ڈوگرے بھی تھے اور سب نے مل ملا کے جب حملہ کیا تو اٹھارہ سو بیالیس میں گل گئے اٹھارہ سو ترینڈسٹ میں یاسین تک اور اٹھارہ سو کی کیا نوع میں جو ہے وہ ہنزہ تک پہنچ گئے اور یہ علاقہ ایک ملقہ پھر جمہو کشمیر کا آئینی طور پر اس کا حصہ پڑی اور اس کے بعد 1947 تک یہ کشمیر کے ساتھ رہا تو یہ ہماری دیکھیں برشال چپٹر دردستان چپٹر بلولستان چپٹر تقسیم والا چپٹر کشمیر والا چپٹر یہ پانچ ہمارے اہم چپٹر جب برشال کی ریاست تھی تو ہمارا مذہب اس وقت جب بلولستان کا زمانہ آیا تو ہمارا مذہب چکتا وہ برشال جب تقسیم ہوا اس وقت اسلام آیا اور کشمیر کے ساتھ تھے تک بھی وہاں اسلام مکمل ہو چکا تھا اب پاکستان کے زیر انتظام یہ ہمارا چھتا چپٹر ہے اور آگے ساتھ ہوا چپٹر یعنی آپ کا مستقل یہ ساری جدو جہت ساتھ چپٹر کے لئے ہو گئی ہے اور اس پر ہم آج بسکس کریں کہ موضوع یہ کہ موجود سیاسی حالات اور ایک نیشنلیس تحریک کا کیا ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ریاست بنانا آسان ہے قوم بنانا مشکل ہے اب ریاست وزرستان کے مطلب اپنا حکومت اپنے رور یا سواق کے اندر طالبان نے کچھ مہینوں کے لئے بنا دیا لیکن بات میں واش کر دیا کوئی آکر ختم کر دیا تو ریاست طاقت سے بنتی ہے تو زیرو ختم ہو جاتی ہے لیکن قومیت ریاست سے اہم ہے اس لئے ہم نے بالاورستان لیبریشن فرینڈ نہیں بنایا ہم نے بالاورستان نیشنل فرینڈ بنایا اس لیے کہ بالاور قوم کوئی قوم کے طور پر ایکزیس نہیں کرتی بظاہر اب کشمیریوں کو فلسطینیوں کو ایسے تمام لوگوں کو جو کسی کے زیر قبضہ ہے ان کو زیرو سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے جبکہ گلگی پلتستان کے لوگوں کو مائنس ہنٹریٹ سے زیرو پہ آنا ہے پھر سٹارٹ لینا ہے ایک بار جو کچھ مشہور بھی ہوئی میں نے کہا اپنے کشمیری بائیوں کے بارے میں کہ کشمیری مزفراباد سے پنڈی آتا ہے تو کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں اور ایک گلگی گلگی سے جو ہے وہ بیس گھنٹے کے بعد اس وقت تو بیس گھنٹے لگتے تھے آتھا کہتا میں گلگی سے پھنڈی آیا ہے شناخت نہ ہونا شناخت ہونا اور نہ ہونے کا یہ مسئلح ہوتا ہے جن کو مو کی شناخت ہے وہ اپنی شناخت سے پہچانے جاتے جن کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو ان کے لئے پروبلم ہوتے 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 اور ہمارے کشمیری بھائی کہیں جناب آلی آلی کہ آپ کشمیری کے طور پر کیوں نہیں شناخت کراتے ہوتے تو ہم کشمیری نہیں رہے کشمیر ہماری ریاست تھی پاکستان ریاست کا ہم حصہ نہیں بن سکے تو وی آر ٹیکنکلی سٹیٹلیس پیپل بھائی بھائی بھاردانیہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ کے ملکوں میں جو لوگ چاہ کے اسائلم لیتے ہیں جو لوگ چاہ کے جو پناہ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ سارا پھیک ہے اوریج تو ہم کہ ہماری سٹیٹلیس نہیں ہم ٹیکنکلی سٹیٹلیس لوگ ہم بہت زیادہ مظلوم ہے ورلڈ وائی تو لہذا جب ایٹیز کے دوران اس سے پہلے تو کوئی پولٹیکس تھی بھی نہیں بستان سیونٹیز سے تو ابھی شروع ہوئی تھی تو اس دوران جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے درمیان یہ بات چل رہی ہے ہماری سیاست میں کہ جناب آئینی حیثیت واضح کرو یہ کون کرے گا یہ پاکستان کرے گا کسی بھی طریقے سے کرو کرو یہ صورت خالت اس سے پہلے لوگ اتنی فسے ہوئے تھے کہ مالی امان خلال کار بیگار کے خلال شخصی گلامی کے خلاق اس وقت پارلیمنٹ لفظ کا نام کوئی نہیں تھا اس وقت گورنر وزرعالہ صدر وزرعظم کا نام نہیں تھا وہ کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا سیونٹیز کے بعد جب یہاں مالیہ سسٹم ختم ہوا شخصی گلامی ختم ہو گئی چھوٹی پیٹ سٹرڈ ختم ہو گئی تو اس وقت کھر لوگوں نے آئینی حق کے بات اب اپنی شماخ کے ساتھ ہم کیا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا تو ہم نے یہ بھی اس وقت سوچا کہ انیس سو سنٹائلیس میں بھی ایک خوج ہوا ایک تقدیلی آگئی چاہے وہ بریٹش کی دلچسلی تھی وہ ویسٹ کی دلچسلی تھی یہ اسلام کا جذبہ تھا وہ جو کچھ بھی تھا اس کا خاطر خوا فائدہ چون کہ ہمیں اس لئے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل جماعت نہیں تھی اور کشمینیوں کو تھوڑا بہت جو کچھ بھی ملا تھوڑا بہت کیوں آچھا خاصا بہتر ملا میں بھی پورا سسٹم بنا آپ کہیں وہ پھیک ہے وہ پاکستان میں کون ساصل ہے وہ پچھتر سال بعد پتہ چلا کی اصل نہیں ہے وزرازم جالی ہے وہ تو عزید کشمیر کے وزرازم سے بھی گئی آگل رہا ہے وہ اب چونکہ ایک مسلمان نے اور ایک وفادار نے کہا تو یقین تو کرنا چاہیے تو اب اسی طرح آپ کو کچھ ملا تو اس کی وجہ آپ کا نیشنل کانفرنس آپ کی مسلم کانفرنس آپ کے علاقوں کے اندر مسلم لیگ کے اثرات دیں چونکہ پہلے سے چلی ہوئی پارٹی آگ آپ آپ کہیں کہ گلگت بلکستان کے لیے پارٹی کی کیوں ضرورت محسوس کی ہے ضرورت اس لیے محسوس کیا جاتا ہے کہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہوگی تو سلاکر کا پولٹیکس نہیں چل سکتا لوگ مجھ سے بار بار سب نے میرے بدرگوں نے یہ کہا جناب آپ نام کے پیچھے لگئے یہ کام کہاں ہوگا اور اچھی محفل کے اندر آج سے کوئی دیس سال قبل جب گلگت بلکستان کے نی کونسل کے میمبر اور سارے مل کے گلگت بلکستان کے مسائل پر بات ہو رہی تھے کسی نے کہا جناب آلی یہاں گروت ہے کسی نے کہا یہ ہے کسی نے کہا شعور نہیں کسی نے کہا یہ نہیں ہے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہاں پرزگار لوگ بہت زیادہ ہیں یہاں بلو پہلوان سے تقڑی لوگ بھی یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں لیکن قومی سوال پر سارے زیرو ہیں میں نے ایک مثال دی کہ میں اگر پنڈی میں کسی ہوتل کے کشمیری بیرے کو لے لوں اور آپ اپنے کونسل کے ممبروں کو لے لیں تو قومی سوال پر وہ زیادہ بہتر الوبریت کر کے بات کر سکتا ہے ہمارا لیڈر نہیں کر سکتا تو اس پر ناراض ہو بات تک میرے سام باتیں نہیں کرتے تھے کونسل کے کوئی سنس ہمارے اندر نہیں تھا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کوئی انڈرنیشنل مطلب ایسا ایک وفت گلگت آیا جو گلگت کے لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتا جیسے کشمیریوں سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ انڈیا جانا چاہتے پاکستان جانا چاہتے یا خود مختار ہونا چاہتے اس لیول کا کوئی وفت ہم حیران ہوئے کہ گلگت میں ملائے تو کس سے ملائے چونکہ سب کو سنس نہیں سب کو سنس کچھ نہیں ہے اکل نہیں شعور نہیں ہے وہ ملانے کا مطلب بھی نہیں سمجھیں گے کیا چاہتے بہت 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 شعور ہوگا تو بتائیں گے تو ہمارے سینی روکلاپار میں بڑے ججز بنے ہو سارے لوگ تو ان کے سامنے اس وفت کو تین چار لوگوں پر مشتمل تھا ہم وہاں لے کے گئن انہوں سے پوچھائے کہ آپ بنیدی تو پر کیا چاہتے ہیں تو نے کہ ہمارا متفق فیصل ہے ہم بلکل اس میں کوئی ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہے یا پاکستان کا صوبہ بنا دو یا آزاد کشمیر میں ملا دو یا آزاد کشمیر ترس کی حکومت دو تو وفت کے اس نے کہا جناب یہ تیو تو ایک طرف ہی ہو گئے نا صوبہ ہم مستقیل انتین میں چاہتے ہیں ویار یہ تین تو ایک ہے یہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم تین میں دیکھیں آپ سمجھ گئے میری بات وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں جانا ہے انڈیا میں جانا ہے آپ نے خود مختار رونا لیکن لوگ کہتا تھا نی ہمارا متفق فیصل بناو یا کشمیر میں دے دو یا کشمیر خرص کی حکومت دے دو اس کو سمجھ کیوں نہیں آتے سمجھ فلوک پتھے دمیں نہیں آتی ہے اس کو پہلے آجے آجے بہت بہت ساری چیزیں سارے کریکٹر نے بول گیا جو آئے تھے وہ بہت پرانی بات میرا حافظہ بھی اتنا درست نہیں تو بہرحال باتیں اس طرح کی ہے اسی طرح چلے جناب آگے آپ اس زمانے میں پڑے پڑے وفت بنا کر آتے تھے یہاں کہ پاکستان صبح بنانے کے لئے وہاں اسلام آباد میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے ہم سمجھاتے ہیں صبح بنانے کے لئے تو میں نے ایک مرتبہ ان کو کہا سمجھ اسلام آباد کو آ چکی ہے سمجھ آپ نہیں آتی مسئلہ یہ اور ادھر سے ڈالر دے کر بیچتے تھے کہ دنیا کو سمجھا دو کشمیر کا مسئلہ دنیا کو سمجھ نہیں آتا حالکہ دنیا سمجھ چکی تھی یہ نہیں سمجھ تھے دنیا پہلے سے ہی سمجھ چکی ہے کہ کشمیر کیا کرنا ہے دنیا پہلے سے یہ مان چکی تھی کہ ہندوستان کا عائنی حصہ ہے اب یہ جو کچھ پاکستان کے پاس اس کا کیا کرنا ہے لیکن چون کی پاکستان ویس جو استعمال کرتا تھا آفغان معاملات میں سوویت یونیم کے معاملات میں ہوگئی تو انہوں نے کہا نہیں اوریجنل کہانی کہا جاؤ پھر جب ان کو سمجھ آگئی تو گلگل بچانے کے چکر میں صبح اس لئے بنا رہے ہو جی صبح اور کوئی وجہ بجا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شعوری طور پر جب تک بیدار نہیں ہوں گئے ہمارا مقابلہ بہت بڑی لوگوں کے ساتھ ہوش ار اور کننگ لوگوں کے ساتھ ہے میں نے کہہ پاکستان کدر ہمارا انٹرنیشنل معاملہ بڑی کننگ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم چین اور امریکہ کے درمیان فسی ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کو چھوڑتے بعد کچھ آگے ایسی سرطہ کے اندر یہ بیٹ بکریوں کی طرح یہ جانوروں کی طرح اس طرح ہم سوچتے رہیں گے تو ہم مقابلہ مقابلہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ہجار ہو تو ہم خلاف استعمال ہو جائیں جب تک شعور بیدار نہیں ہو گی تو میں میں بات چھڑی تھی جناب ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی نیشنلزم پہ فقر کرنا چاہیے جب ایٹی نائن میں افیشلی میں نے بینف کا اعلان کیا کام تو ہم نے ایٹیز کے شروع میں گیا ہوا تھا تو اس وقت بھی بنیادی چیزیں ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت گلگل بلتستان کا نام نوردرن ایریاز ہوتا اور نوردرن ایریاز ایک قومن نام تھا جس سے کسی قومیت کی نشان دی نہیں ہو آپ اسلام آب میں بیٹھے تو مری بھی نوردرن ایریہ ہے ہزارہ بھی نوردرن ایریہ ہے تو اس وقت ہم نے قومیت کی بنیاد کی ہم نے بات کی تو گلگل کو مرکز مان کر جو کچھ ہو سکتا جو علاقے سیمیلر تھے تو وہ لداخ سے چترال تک اور کوئستان سے گجال تک یہ تمام علاقے ہو سکتے تھے جو ہمارے اکرائشن اور ہندی کش کے درمیان آباد ہے اور جہاں شنہ بلدی پرش اس کی وقت خواہ کوئستان لداخ برش پورا علاقہ برش نہیں دردستان پورا علاقہ دردستان نہیں بلورستان پورا علاقہ بلورستان نہیں جب چائنہ نے کے کیج بنایا تو چین اور پاکستان کے اور اسی طرح گلگی بلدی ہم کہیں گے تو یہ بھی کل کلا کو اگر ہم اس کو ایکسٹرن کرتے ہیں تو آپ چترال کو لداخ کو کرگل کو یا کوئستان کو تو آپ گلگی بلدی نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کھتے بالا کو یہ اگر پاکستان کی طرف بھی بات گئی تو پاکستان کا بھی اپر کنٹری ہے یہ کھتے بالا ہے ہر لحاظ سے چون کی بالا والا اور والا برسلان یہ ایک تجیوی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی کچھ نہ ہو لیکن یہ پروپ فار تھوڑ کے اوپ ہم نے آگے کیا تھا اور اسی پہ ہم نے سٹرگل کیا اور اسی پہ ہم نے چیزوں کو آگے بڑھا آیا اور اسی میں تینوں چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا کہ ہماری اپنی حیثیت تو کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی اگر ہم پاکستان میں بیٹھتے ہیں تو بھی ہماری پاکستان کے ہو سکتا کیونکہ وہاں ہم ایسے زم ہونے والی بات نہیں ہونی چاہیے اور پھر یہ کیوں تھا فریق نفذ اس لیے ہم نے کہا جناب انڈیا اور پاکستان خود کو فریق بنا رہے ہیں کشمیریوں کو بھی فریق نہیں مانتے لیکن کشمیریوں میں تھوڑی بہت جان ہے طاقت ہے پالٹیکس ہے تو انہوں نے خود کو تیسرے فریق کے طور پر زبانی کلامی بات تو کرتے ہیں لیکن افیشلی ابھی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ عددی لحاظ سے جمہو ہندو بھی ہم سے زیادہ ہیں آزد کشمیر کے آبادی بھی ہم سے ڈبل اچھا کشمیر ویلی کے اندر بھی چار گنا پانچ گنا زیادہ آبادی ہے اور اہمیت کے لحاظ سے گلگت اہم ترین علاقہ ہے تو گلگت گلگت کو ہم ہم ٹوچین کر کے جمہو کے ساتھ دلی یا سرنگری مزہ فراباد کے ساتھ پاکستان کیوں جائے تو جب تین فریق ہو سکتے ہیں تو چوتھا فریق بھی ہوگا اور اب چوتھا فریق کا وقت بھی آ وہ اس لئے ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ بہت لو لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک لائن پہ سوچتے ہیں اس وقت چونکہ ہمارے اوپر پاکستان کا دباؤ ہے پاکستانی ایجنسیوں کا دباؤ ہے پاکستانی حکمرانوں کا دباؤ ہے ہماری جان مال عزت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں فوج نہیں اور کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب حالات اور تھوڑے تقریل ہو جائیں گے تو یہی دباؤ ہندوستان کی طرف سے ہمارے اوپر آنے والا ہے یہ بات سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے وہ وقت بتائے گا میری بات نوٹ کر رکھ رکھ آنے والے سالو میں آپ پتا چل جائے گا تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اپنے وجود کو اگر برقرار رکھنا ہے اپنی حیثیت کو اگر پر قرار رکھ رکھ اس سٹرگل کے دوران میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ لمبے عرصے تک جو کچھ میں اپنے طرف سے کر سکتا تھا اس قوم کے لیے اس وطن کے لیے اس کو میں نے کھلو سے دل سے کیا ہے کوئی جتانی کی ضرورت نہیں اور اور جب بھی میں گلگل پلکستان کے مسئلے کو اٹھا کے پاکستانی مفادات کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے راکہ ایجن کہا جاتا ہے نعرے لگتے اور جب میں اپنی قوم کو بچا کے اس کو ایک علمی تحریک اس کو ایک سماجی تحریک اس کو ایک پرومن تحریک کے طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہی لوگ پھر پاکستانی ایجنسی 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 کہتے اب یہ بھی کوئی ڈیسائٹ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ میں ان کا ایجنس ہوں یا ان کا ایجنس ہوں لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ادھر والے ادھر کا کہ میں کسی کا نہ ہو میں اس وطن اور اس درتی اور ان لوگوں کا اگر سکھ سکھ کہیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں اگر میں راو کا ایجنس ہونا چاہتا اگر میں ہندوستان کا ایجنس ہونا چاہتا تو پیسے ویسے چھوٹی چیز میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں ہندو درم سے بھی اچھی طرح واقع ہوں میں اوتاروں کو بھی مانتا ہوں میں تو اس مسلم معاشرے کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر رہ کر ایک ہندو کے برابر ہندو یہ تاریخ خطے اور عریف خان کی تو کوئی حیث نہیں ہوتی میں تو پش پندرہ لیول کا کوئی رسس کا آدمی ہو سکتا پا لیکن میں نے یہ چیزیں چھوڑ کے دو بول اس گل کی پلتستان اور اس قوم کے خاطر میں نے بولا ہے کوئی بڑی قربانی ان کے لیے نہیں دی ہے تو یہ دو بول میں چھوڑ دیا میں ان کے سال نہیں گیا آئیے آئیے سائی کی طرف یہ وزیر بننے کے لیے سب کچھ دعو پر لگا جاتا ہے اس قوم نے تین مرتبہ جتا کہ مجھے اسمبلی کے اندر بھیجا ایجنسیوں کے تھوڑے مار کے اندر بھیج کا ہوتا لیکن میرے کمرے کی دیوار کے اوپر دو ایٹ نہیں لگے ہیں جو بیس سو دس میں تھی وہ آج بیس سو بائیس میں بھی اگر میں ایجنسی کا پاکستانی ایجنسی کا تو کچھ تو گیم کرتا کچھ تو گیم کرتا کیا میرے پیچھے لوگوں کے پیچھے ایجنسی اس لیے لگتی ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے میرے پیچھے ایجنسی لگتی ہے کہ آپ وزیر بنے آپ کچھ نہ کچھ تو بنے سب سے بڑا شک یہ ہے کہ بنتا کیوں نہیں یہ تو بڑا شک ہے نہ بننا تو کوئی شک نہیں بڑا شک یہ بہتا بھی کیوں نہیں میں بنتا ہوں کہ میں نے گلگل بلدستان اور آپ کے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں دی دو بول ہی بولے دو بول دو باتیں ہی کی ہے اس قوم کے بارے میں میں دو بول کو کسی کے پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں اور مر کے دن تک میں بہت بڑا کوئی کام نہ کر سکا تو اس سٹین کے اوپر بر جاؤں گا اور میری آخری ٹائم اسی سٹین پہ آئے گا جیو سٹین میں نے ایٹی نائن میں رکھا تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ اب آتے ہیں جاتے ہیں اس کی وجہ کیا کیوں ایسا ہوتا ہے یہ اپنے اپنے معروضی حالات ہوتے گلگل چطراؤر اور تکام ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں وہاں سے آیا تکام کی وجہ سے ٹریفک بکی ہوئی تھی سارے لوگ میرے اوپر جناب آلی کہ اتنی تکلیف دے رہے اتنی مسائل بیمار آتے ہیں خوادین آتی ہے یہاں روڈ جو ہے اس طرح ہوتا ہے میں نے کہا جناب آلی وہاں ابھی لوگوں کی انٹرس کی میں بات کہا تو میں نے کہا کیا کام بند کریں نہیں بہت ساروں نے کہا بند ہو تو بھی کوئی بات نہیں کچھ لوگوں ہیں مطلب برو نہ بنے کوئی بات نہیں ہے بہت ساروں نے کہا کام کیوں بن ہو اس کے لئے تو ہم کوشش کر دیں اس کے لئے تو ہم چاہتے ہیں کہ جناب آلی تو پھر ٹائمن کو نو بجے نو بجے جو ہے وہ جانا ہے ایک نے کہا نی نی دس بجے تک ہونا چاہے اس کا مسئلہ دس بجے تک تھا تیس نے کہا نی سات بجے سے ہی کھلا ہونا چاہے آپ اس تنظیم کے اندر بھی جتنے لوگ میرے ساتھ آئے قربانیہ دیا میرے ساتھ کام وہ الگ ایک معاملہ تھا ان کا اپنا ایک معاملہ تھا چلے گئے پھر اس کے بعد آگے ہم نے کوشش کی کچھ لوگ کام کرتے قربانیہ بھی دی میں ان کا مشکور ہوں میں دل و جان سے قدر بھی کرتا ہوں پھر میرے اوپر ہی الزامان لگا کر الیگیشن نکل گئے میں بھی پھرشان ہوں میں خود بھی حیران ہوں کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں مشی میں کوئی کھامی ہے کیونکہ میں ان کو روک نہیں پاتا ہوں میں اپنے ساتھ چلا نہیں پاتا ہوں یہ بہت مشکل تھا اور میں خود کو بھی صدار لگی کوشش کرتا ہوں لیکن سمجھ میری نہیں آتی ہے کہ مجھے کرنا چاہ چاہ اور پھر جب ہم جیلو کی اچھا جناس آلی ٹینشن کی اس طرح کی تحریح نائنٹیز میں ہم نے کی تو سب نے کہا نہیں اس طرح تو قوم ماری جائے گی اس طرح تو یوت خراب ہو جائے گی ہمیں میان رو سسٹم کو کرنا چاہ یہ تو انڈیا سے چلایا تو کہا نہیں یہ تو آئی سائی کی خدمت ہو تو کرے تو کیا کرے اس طرف جاتے ہیں تو بھی پروبلم اس طرف جاتے ہیں تو بھی پروبلم اور کہتے ہیں جناب علیہ کس طرح آپ فیس بک میں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ڈاؤنلوڈ کیا جائے اب یہ آزادی بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کے چکر میں ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ آزادی نہیں ہوتی ہے آزادی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ہے اس کے لئے کرنا ہو اور آپ اپنی حیثیت کو منوانا چاہتے ہے یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ہے کام ہے مطلب اس کے لئے کہتے ہے آپ تحریک کو آگے چلانے کے لئے لیکن ٹیوٹر سے کمپیوٹر سے ڈاؤنلوڈ ہو کر ساری چیزیں نہیں بنیں اس کے لئے کچھ کرنا ہو گا تو ایسی صورتحال کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور گئے اور مختلف قسم کے معاملات سے اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ یہ ہوا جناب علی نہ ہم وہاں کے تحریک چلانے کے لئے آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے یہ تو ہوتی ہے نا اگر گئر قانونی اور باہر کا فنڈ لے لے تو ایجنٹ اندر تو ہمارے پاس کلاس نہیں ہیں اگر اس کلاس سے لے لے تو ایک سار میں خارق ہونا ہے خود کو خراب کرنا ہے اور اس کو میں اندر جا کر مجھے کون سا ایسا فائدہ ہے سالو میں آج ہی باہر نکلتا ہوں نکلنے کے بعد کتنے لوگ سانت دیں گے کچھ لوگ لکھتے ہیں جناب آلی کہ آپ اسمبلی کی میمبر شکر چھوڑ دے تو کھوڑالا گیا تھا اوپر ایک ایک فرشتہ چوکدار بٹھایا گیا تھا ایک گھڑا ایسا تھا جس میں چوکدار نہیں تھا سر آتا تھا پھر نیچے جاتا تھا تو جنکی وہ جب کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو ساتھی جو ہے وہ کھیچ کے واپس آتے میرے مطلب پھیچ نہ اور کسی کو برداشت نہ کر نہ اور ایک سپس سپس بڑا یہ کشمیر میں جس طرح ہمارے بھائیوں نے کہا کشمیر کے مختلف اقائیوں کے درمیان جو پرابلم ہے اس سے کہی زیادہ خود گلگی بلدستان کے اندر پرابلم ہو اب آپ کہتے ہیں کسی زمانے نکمہ آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی بہت بڑا آدمی کیونکہ آبادی کم ہے یہ کم کریں گے پنجابی ہی کریں گے اس لیے کہ 12 کروڑ پنجابیوں کی زبان ہے ہم پندر لاک اوفیشل ہے باقی تو ہم 25 لاک روک ہوں گے ہمارے سات رومنٹ زبان اور ایکسپٹنس ایک دوسری کیلئے کرنے کو تیار نہیں ہے یہ پھرکے والا کھاتا پھر نیا جو آیا ہے یہ اس سے بھی ڈینجرس آجیا ہے تو یہ نیشنل یہ ساری چیزیں ان پر زور میں اس لیے دیتا ہو کہ کسی بھی چیز کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس کا نیوکلیس چاہیے ہوتا ہے آپ سائنس کے سٹوڈن ہیں تو آپ پتا ہوگا کہ نیوکلیس جب ہوتا ہے تو پھر الیکٹرون اس کے اردہ گردے گومتے ہیں اور اس کا الہیدہ وجود باقی رہتا ہے چاہیے وہ ہائیڈروجن ہے چاہیے وہ ایکسیزن ہے چاہیے وہ کوئی اور ہے تو اگر نیوکلیس نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا جناب الیکٹرون جو ہے وہ آوارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایٹم اپنی حیثیت کھو جاتا ہے اب پتھان کہے تو بھی ایک سنس بنتا ہے کشمیری تو بھی ایک سنس بنتا ہے پنجاب بھی سنس بنتا ہے بلوچ سندھی یا کوئی بھی دنیا کا جیسے ایرانی کے ہے جاپانی کے ہے پرٹیش کے ہے پرنچ کے ہے چائنیز کے ہے رشن کے ہے تو کوئی چان میں آگے پیش نظر رکھے گا تو اسی طرح وہ ایٹم نہیں بنتا ہے اور ایک ایٹم ہی وجود ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نیوکلیس بنانے کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہے ایک زمین کا خطہ ہونا چاہیے اس میں ایک آبادی ہونی چاہیے اور وہ آبادی اپنے زمین کے اس خیتے کے اوپر سحمت ہونا چاہیے وہ غلام حالت میں بھی ہے تو اس کے وفادار اور اس سے تعلق ہونا چاہیے تو تب ہمارا نیوکلیس بنے گا تو بالاورستان نام دینے کا مقصد بھی اور بالاورستان کے تحریک کا مقصد بھی نیشنل نیشنل پھر بھی ہمیشہ تو آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ہمیں ایک آر مرتبہ اس طرح ہم ملتے ہیں تو ہمیں بات کی جانی چاہیے میں آپ سے یہ گزارش کروں قوم ایک الگ چیز ہے مذہب الگ چیز اب پاکستان کے وجود میں آنے کے بار چونکہ بہت ساری چیزوں کو گلت الخیال میں ڈالا گیا کہ جناب مذہب کے نام پر قوم نہیں بنت دنیا بر میں غلط ہے سوائے اس ایک ملک کے علاوہ یا ایک آت اور ہوں گئے پنجابی ایک قوم ہے اس میں مولوی بھی ہے ایک سنی مفتی بھی ہے ایک شیع علام بھی ہے ایک کرسٹن بھی ہے اس پنجابی وں میں سے ایک ہندو بھی ہے پنجابی میں سے اور ایک سکھ بھی ہے جو اپنی پنجابیت پر فقر کر رہا ہے اور اس پنجاب کے اندر ایک سیکلر آدمی بھی ہے ایک مذہبی آدمی بھی ہے لیکن پنجابی ہونے میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی حرج نہیں ہوتا سیکلر آدمی مطلب ہرگی لا دینیت نہیں ہوتی ہے میں کمنس پارٹی کا نہیں ہوں میں خود سوشلزم اور ان چیزوں پر لیفٹ کے لوگوں پر میں معاشی برابری کے لیے کام کرنے لوگوں میں سے ہوں میں لیفٹ کے خیال آف کا ہوں لیکن کمنس کیوں نہ ہو لیکن انسانی ذہن صحیح نہیں ہوتا بریف سسٹم ہونا چاہیے لیکن بریف سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انتہا پسندی کی طرف جائے اور آپ باقی دوسرے لوگوں سے نفس کرنا شروع کریں اب انتہا پسندی کے آپ بات کریں گے تو صرف مذہب ہی انتہا پسندی نہیں سکھاتا انتہا پسندی کے اور بھی طریقے ہیں اور بھی چیزیں ہیں یہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا بیلنس کا نہیں ہم بیلنس والے لوگ نہیں چونکہ ہم پہاڑی لوگ ہیں پتنے ہمارے پاس آئیوڑین کی کمی ہے یا کچھ چیزوں کی کمی ہے ہم انتہا پسند ہو جاتے ہم مذہبی بنتے ہیں تو بس پانچے اوپر کر کے آنکھوں میں سرما لگا کر نماز پڑا اور اس کے بعد اپنے علاوہ باقی سب اخلاف کروائی ہم اگر ہم دی مذہب سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں تو شراب پینی ہے جناب آلی بطلور میں پیش کر تو یہ دونوں انتہا پسند دیا ہیں یہ دونوں کی طرف نہیں جانا چاہیے آپ اپنے بلیپ سسٹم کو مضبوط کریں آپ سوشل لائف کے اندر آپ کا حص پہ مخالف آپ کے نظریات کے خلاف بھی کوئی آدمی ہے اس کے ساتھ آپ کی زندگی کے تعلقات ہونا چاہیے گھر فرقواریت جسے کہتے ہیں تو ہمیں ایک گھر فرقواران سیکلوریزم کی طرف جانا ہوگا اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا پاکستان کا ماحول کی طرح ہم تبا بجائیں گے اس انتہا پسندی کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤ امریکن آراز ہوگا کوئی بات نہیں پاکستان کے اندر ہونے والے حرکتوں سے آسمان والا مراز ہے کتنے لوگ ہوں گے زندگی اندر کتنی ہندو لڑکیاں ہوں گی جو ہفتے میں ایک ایک سسکی آسمان کی طرف جاتی ہے کتنے کرسچن اور دوسرے لوگ ہوں گے اس پنجاب کے اندر ان کی سسکیاں آسمان کی طرف جاتی ہے کے پی کے اندر کلاش سے لے کر خواتین کے حقوق ویکلی یہ سسکیاں آسمان کی طرف یوں ہی چاہتی رہیں گی تو پروردگار نے اس مرتب بھارش برسایا ہے جو کہ ہمارے لئے وبالجان بنا ہے آنے والے وقت میں گرم گرم بھولے بخصائے گا ہمیں ڈر نہ چاہیے ہم مذہب کے نام پر کیا کر رہے ہیں کوئی سمجھ ہے لوگ ہم انسانیت کے خلاف کتنا جا رہے ہیں چھوڑو امریکہ کو چھوڑ دے دنیا کو انسانی حقوق کی تندی وہ دو نمبر کرتے ہیں یہ سارے انجیوز یہ خود دو نمبر ہیں اور دو نمبر کے کام کرتے ہیں آسمان والا کوئی دو نمبر کام نہیں کرتا وہ ایک نمبر کرے گا وہ سزا دے گا وہ مسلمانوں کا پروردگار نہیں وہ انسانوں کا پروردگار ہے اب جانو اور روکہ ظلم کر کے دیکھے آپ کے ساتھ کیا ہوتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو اپنے ماحور کو اپنی قوم کو انتہا پسندی سے باہر لانے اور انتہا پسندی سے باہر لانے کا مطلب لا دینیت نہیں ہونے چاہیے یہ اچھی طرح ہم نور کر لے سب کر لے لا دینیت نہیں لیکن انتہا پسندی بھی نہیں ہم میں عدل ہوتا عدل کیا عدل کیا دیکھو یہ دنیا عدل آپ سائنس کے سوڈن ہیں تو آپ کو پتا ہو گا عدل پر دنیا کائم سورج اور زمین کے درمیان ایک مقصود فاصلہ ہے اگر وہ فاصلہ انچ کے حساب سے ملیمیٹر کے حساب سے آگے پیشے ہو جائے حساب سے آگے تیجھے ہو جائے تو چان گرک ہو جائے یہ نظام کائنات دباف ہو جائے اسی طرح کہ خشاہوں کے دوران نظام شمسی کے دوران انسانوں کے دوران ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہمسائیوں کے درمیان درشدار کے درمیان ملک اندر ہمارا آپ اس میں ایک عدل کا نظام ہے اگر عدل کا نظام ختم ہوگا تو آپ کا مذہب آپ نہیں بچا سکتا اور عادل ہونا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے وہ نوم مسلم معاشرہ بھی جو عادل ہوگا وہ پھولے گا تھلے گا وہ ترقی کرے گا لیکن حساب کوئی ریزل چھنے نہیں دے گا اور ہمارا معاشرہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے احتساب نہ ہونے کی وجہ سے دربادی کا شکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسستان کے اندر بھی سب سے زیادہ نماز وہاں پڑی جاتی ہے سب سے زیادہ روزر بھی وہاں رکھے جاتے ہیں ہی اور یہ زیادہ کی بھی لوگ وہاں سے جاتے ہیں بہت زیادہ باقی علاقوں کے مقابلے میں اور پھر تبلیخ اجتماعات بھی ہوتے ہیں اچھا ان کے اندر جو ہے وہ ماتب کے بڑے بڑے جلوس میں نکلتے ہیں اسماعیلی لوگ چندرات میں الگ جمع ہوتے ہیں جنہیں کو الگ جمع ہوتے ہیں دیکھ ان تمام چیزوں کا اثر پی ڈبل او ڈی میں ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا اور ان تمام چیزیں کا اثر بھارس ریپارٹمنٹ میں ہوا اس کا اثر عدالتوں میں ہوا اس کا اثر ایڈنسریشن میں ہوا اس کا اثر کسی معاشی معاملے میں میری اس پلی میں ہوا بس رسم بنا دیا ہے اس کا کوئی رذب نہیں ہر چیز کا فلسفہ ہے اب فلسفہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے مثال دیتا میں آپ زیادہ وقت لیے بغیر ایک روزے کو ہم لیتے مسلمان کے اوپر روزے فلسفہ جی اب روزے کے معاشی فائدہ سماجی فائدہ میڈیکل تدبیر فائدہ اور آگے چل کر بہت ساری چیز ایک فائدہ نہیں روزے کے بہت سے فائدہ ہم تمام فائدوں کو چھوڑتے ایک فائدے کو لیتے اور وہ معاشی فائدے کو لیتے پاکستان کے اندر دس کروڑ سے زیادہ لوگوں پر روزہ فرض ہے اگر دس کروڑ لوگ پچاس روپیر کا دوپہر کا کھانا مس کر لے اور ضرب تیس کر لے اور تو یہ کتنی بڑی رقم بڑی اگر دو سال پاکستان کے لوگ حقیقی معنوں میں دوپہر کا کھانا ہی مس کر دے تو باشا ڈیم بن سکتا ہے آئی ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑی بطبختی ہے بڑی بطبختی کہ مجھے جیسا گریب آدمی کیارہ مہینے میں ایک سیر کی جو نہیں کھاتا ہے وہ رمضان میں بارہ سیر کھاتا ہے تو یہ کیا فائدہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو آن چاہ تو میرے تفتروں میں ہوتا ہے جو کچھ ہماری سماش میں ہوتا ہے یہ سب بہائی ہے اگر روزہ تقوی نہیں دیتی ہے تو بھو کھڑتا رہے جس طرح ہم ڈائیبیٹیس والے جو کرتے ہیں ایک پریکٹس اس طرح کا ہے اسی طرح آپ کا حج ایک نئی زندگی نہیں دیتا ہے بلکہ نئی زندگی ہری اس پر حوص پر شروع ہوتی ہے تو ایسی یاد جیس انگلین جاتے ہیں اسی طرح آپ کا زکا مال میں پاکستگی میں ہی لاتا ہے تو کوئی چیز فائدہ نہیں ہے وہ کسی کو دے رہے ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قوم کی قریب ہے آپ قوم کا مستقبل ہے آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گے تو قوم بہت آپ میں کتنے لوگ آگے چال کر ڈاکٹرز ہوں گے کتنے لوگ آگے چال کر انجینئرز ہوں گے کتنے لوگ آگے چال کر لاغ آفیسرز ہوں گے کتنے لوگ آگے جگھ آیت ہے آپ سب نے پڑھا ہے کہ آپ کو شعب قبائل میں پیدا کیا تا کی پہچان ہو تو ہم یہاں پہچان کی بات کر رہے تو یہ دین کے این مطابق ہے یہ تو مذہب کے این مطابق ہے اور رسول اکرام جب مکہ سے مدینے کی طرف گئے تو آپ نے فرمایا اپنے لوگوں سے جب تک محبت نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو میں آخر میں میں آپ کے سانت یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کافی ترقی کی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بڑی ترقی ہوئی ہے آپ کہیں کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی کیونکہ تو گلگت شہر یہ پنڈی شہر گلگت شہر سے چھوٹا ہوا تھا میرا اپنا گاؤں شہر کے لئے جو گلگت اس سے بڑا نہیں تھا کتنی مطلب کانسٹرکشن ہو گئی کتنی گاڑیاں ملے کتنی مطلب وہیکل ملے کتنی سہلتے ملے ہم چھتیس گنٹوں میں بھی گلگت سے پنڈی آئے کسی مریض کو لانا تو چھوڑو سہتمن آدمی بھی ادھر آکر مریض بن جاتا جاتا لیکن آج بارہ تیرہ گھنٹوں میں ہر آدمی آسانی سے پہنچ رہا بڑی اچھی ترقی ہوئی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہونا چاہے تھوڑی بہت شکر گزاری بھی ہونی چاہے اور اسی معاملے میں ایک کوئی بھی میٹیج دے دوں کہ یہ جو کشیوں کی طرف لوگ جاتے ہیں پرابلم آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنریشن گیب اب ہم جو پاؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگٹ میں گاکوش میں امیت میں آگے شمشال میں ادھر ستن میں بیٹھے ہوئے ہیں نورک میں بیٹھے ہیں یا آگے سکرزو کے اندر کسی گاؤں کے اندر شگر میں باشا برالدو میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سیزلین کو آجھا ہولین کو ناروی کو سویڈن کو بنشیم کو وہ کہتے ہیں وہاں اور پھر یہ بھی کرتے ہیں جناب آلی کی ٹیکس دینے کی بات آیا تو ہم تو تحریک چلاتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں میں سب سے پہلے ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم معامل ممن مخالفت کی تو اس کا ریزن تو میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا ریزن تو یہ ہے جناب آلی کہ ہم اس وقت غلام ہیں آئینی غلام ہم کیوں دے اگر آئینی پوزیشن آشو مل جاتی ہے آپ کی ریکنائیز حکومت بن جاتی ہے تو پھر امیر آدمی پر ٹیکس لگانے کا ہمارا مطالبہ ہونا چاہیئے کیوں نہ دے دے امیر آدمی ٹیکس ایک آدمی شنگریلہ ہوتر دو دو لاک ڈیر لاک روپیہ ایک رات کا کسٹمر سے لیتا ہے تو ہم کی حکومت کیوں نہیں دے دے اور ایسی کتنے معاملات ہیں ایک منافع جو لے کے جائے گا اور مقامی طور پر جن کی بلڈنگیں ہیں وہ قرائے اپنے گھر لے کر جائیں گے تو ہماری حکومت ہمارے شہر اس کا انتظام اور اتنی بڑی عبادی کا گن کون سنبھ رہا ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے فرس اور حق ان دونوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں فرحال فیشہ کپ ٹیکس کے خلاف ہی کاروائی کریں آنے والے وقت میں جب آپ کی کوئی حکومت ہوگی تو فرس اور حق اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے حق اتنا ملے گا جتنا آپ فرس کرے گا اور جتنا حق ملتا ہے جتنا آپ کے اوپر فرس ملے گا یہ دونوں چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا ہمیں یک طرف نہیں چلنا ہوگا انکھے بند کر مطلب انوینشن جسے کہتے ہیں اجادات ہمیں اب امریکہ سپر پاور کس طرح بنا وہاں انوینشن پیدا کرنے والے لوگ پیدا ہوئے اور امریکہ کوئی کشتری میں رکھتے سپر پاور نہیں بنا آج سے کوئی 644 میں پتہ نہیں جولائی چار کوئی نہو نے برطانیہ سے بغاوت کی تجاز واشنگٹن میں تو ایک لاکھ لوگ جو ہے نا ان کے مر گئے تھے جنگ آزادی میں اس کے بعد ان کے جو فیڈریسٹ اور ریپبلکن کے آپس کی خانہ جنگ سے دو لاکھ سے زیادہ مرے دوسری جنگ عظیم میں دو کروڑ لوگوں میں آدھے تو امریکان تھے تو سپر پاور پنا اور ہم کہتے ہیں گل پستان کو کوئی حق آبی تو ہمارے جانور کی نہیں مرے کون سے آزاد کہاں سے مرتی ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا ہمیں آگے لائن پکڑ نہیں ہوگی اور لوگ کہتے ہیں جناب علی کہ آپ سوستے آپ کام نہیں کرتے میں کہتا ہم یہ رفتار ہی سوستے ٹرین سوستے انجن ہی سوستے میں کیا کروں اب جو ٹرین چھوکر خود بات جناب اس میں وقت لگے کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے وقت اور زمانہ جو ہے وہ اب اس ائل چیزیں دے گا ترقی جو ہے میں نے اس پر بات کی ترقی جو ہے پروڈکش پروڈکس بنانا نکل کرنا اور پروڈکس بنا بہت بڑا فرم دیکھیں جناب ہمارے ابو اجداد کے پاس سسٹم تھا ان کے پاس چرخہ تھا اس سے جو ہے روی اور اس کا جو ہے وہ داگہ بناتے تھے اس سے کپڑے بھی بناتے تھے ہمارے پاس پورا سسٹم تھا ہمارے پاس چکی کا سسٹم تھا آٹا پیس نے کا وہ کرنے کا یہ کرنے کا لیکن ہم نے ترقی کیا کی کہ ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اب چائنہ کی ساری چیزیں آگیا تو چائنہ کی جوتیاں آگئی ہم نے پورا سسٹم اپنا کلوس کر دیا بلکہ نام بھی ہم بلگئے اور ہم نے اس کا نام ترقی یہ ترقی نہیں ہے یہ نقل ہے یہ ہمیں لے دوبے گی اس لیے کہ ترقی وہ ہوتی کہ ہمارا چرک جو ہے وہ مشین میں تبدیل ہوتا ہمارا ہماری دادی ہماری نانی جو داگہ بناتی تھی اس میں قوالٹی اور پونٹی بڑھ جاتے وہ ترقی ہوتے اب تو وہ کچھ بھی نہیں رہا وہ کھیتوں میں تھوڑی بہت اگھاتے تھے وہ بھی ختم کیا اب گھر والے جا کے کھیت میں کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب زیدی کا آتا ہے اگر رکھ گیا تو سارے ملک احتجاز کے لئے بازار میں تو آتے ہیں کھر نہیں چاہتا یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں یہ کب تک یہ صرف چلتا رہے گا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حقائق فیس کرنا ہوگا ہمیں چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا تو انشاءاللہ ایک اچھا مستقبل جو آپ کی طرف دیکھ رہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو آپ کو اپنی تیاری کرنی ہوگی ایک مطلب پھر یہ بات میں آپ بتاؤں گا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مری کے اندر لوگوں کی ضرورت تھی بلڈنگ یں بنانا مری کے لوگوں نے نہیں بنایا تو باہر سے لوگوں نے بنایا لوگوں نے ہوشیار ہوں گے یہ دنیا انتظار نہیں کرے گی اگر ہم ہوشیار نہیں ہوں گے تو ہمیں روم کے دنیا اپنا کام کرے گی لہذا ہمیں سناخت سوئے اس علاقے کے باشندی کی حیثیت سے ہمیں جاکتا رہنا ہوگا اور جاکتا رہنے کے لیے ایک پارٹی کی ضرورت ایک ارگنائزیشن کی ضرورت ایک نکتے نظر کی ضرورت ایک ڈسٹینیشن کرنے کی ضرورت یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ایک مرتبہ پھر ہی نقصان رہنگے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وطن اپنے لوگوں سے محبت کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنے حفظ وعمار وصل اپنے محبت